جرمنی میں تائیونات پاکستان کے نئے صفید ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستانی کمیونٹی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پی آئیے سرویس نادرہ اور پاسپورٹ انکائری جیسے مسائل جلد حل کریں گے رپورٹ کر رہے ہیں مطی اللہ پاکستان جرمن پریس کلپ فرینکفرٹ صدر سلیم بٹ نے اپنی بیس سالہ سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جرمنی میں تائیونات نئے صفید ڈاکٹر محمد فیصل اور کانسلر زاہد حسین کے احزاز میں میٹ دی پریس کا احتمام کیا پاکستان جرمن پریس کلپ کے صدر سلیم بٹ چیئرمن زہور احمد سینر نائب صدر نصیر حسین نائب صدر ایر آر اشرف جنرل سیکیٹری سید رزوان شاہ سیکیٹری شبیر احمد خوکر جوائن سیکیٹری جاوید بٹی انفارمیشن سیکیٹری و معاون صدر مطی اللہ اور دیگر صحافیوں نے نئے صفیر و کانسلر کو خوش آمدید کہا اس موقع پر کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے صفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہمارے دروازے کمیونٹی کے لیے ہر وقت کھلے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں مقیم پاکستانی ہمارے دست و بازو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی جرمن سیاست میں فال کردار ادا کرے اور کمیونٹی کی ترجمانی کرے تاکہ یہاں بسنے والے بچے پاکستان کے مستقبل میں اپنا کردار ادا کر سکیں انہوں نے کہا کہ اوورسیس پاکستانی ملک کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں مسائل کافی زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ اوورسیس پاکستانیوں نے کشمیر کے ایشو کو دنیا بھر میں بہترین انداز میں پیش کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جلد از جلد حل ہو جائے اس موقع پر کانسلر زاہد حسین نے سوالات کے جواب دیئے میٹ دی پریس کے تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لکنون تحریک انصاف اسٹروڈنٹس سوشل ورکرز سوشل میڈیا ٹیم اور بزنس شخصیات سمیت مختلف مساجد و اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی